ایک سال گزر گیا ہر بندہ کہتا ہے نو مئی نو مئی نو مئی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا جن کو آپ یہ کہہ سکے کہ کوئی اتنا زیادہ خطرناک سا واقعہ ہوا جن لوگوں نے نو مئی کروایا وہ خود اپنی گریوان میں دیکھے اور پھر کہیں یہ ایسا ہوا کہ جیسے اب ہم آپس میں لڑائی کرے اور تیسرا بندہ جو بیٹھا ہے اس کے اوپر ڈال دے کہ یہ آپ لکرائے ہوئے لہٰذا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس جس بندے نے کروایا ہے کہ دیکھو ہم بھی شہدہ کے ساتھ ہیں آرمی ہماری ہے آپ کی گھر کا بندہ ہوگا میرے کا کسی کا بھائی ہوگا کسی کا چچا ہوگا کسی کا دادا ہوگا آرمی میں سب رشتہ دار ہیں آرمی کی ہم خلاف نہیں ہو سکتے لیکن جن جن بندوں نے یہ نو مئی کیا ہوا ہے ان کے ہم بھی خلاف ہیں لیکن یہ پی ٹی آئی نہیں کیا ہوا ہے یہ صاحب بات ہے یہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈالا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کے اوپر بہن لگایا جائے یہ نو مئی جو ہے نا یہ جن جن بندوں نے کیا ان کی جوڈیشن انکوائری کر کے ان کو سخص 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 ازار دی جائے یہ میرا مطالبہ ہے ایک عام انسان کا مطالبہ ہے اسے طوری صاحب یہ بتا جی کہ کل جو پریس کانفس ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر نو مئی کی آپ تکیقات کرانا چاہتے ہیں تو پھر دردنا دو دوزار چودہ کا تھا اس کی اور پارلیمنٹ میں حملہ کیس اور پی ٹی وی پی جو حملے وغیرہ ہوئے ہیں اس کی بھی انکوائری وغیرہ ہوئی اس پر کیا کہیں تو سارے کرا دے نا وہ جو جتنی بھی کیسز ہوئے ہیں وہ ساری جو ہے نا بری ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ والا جو کیس ہے اس میں سے تو ایسی کل ایک بندی کی ایک سٹوری آئی ہے کہتا ہے میں نو مئی والی دن کے اس جگہ پہ ایک تائنی اسلامباد میں پھر اس کے بعد جب دو دن بعد اب امران خان آزاد ہوئی تو میٹھائیہ تقسیم ہو رہی تھی میں وہاں چلا گیا مومن جی کسی نے سکرین شوٹ لی میری تصویر لی اور اس کے بعد وہ پلیس والے نے مجھے بلایا گیا اور آپ کے خلاف ایک کمپلینٹ آئی ہے کہ مجھے اٹھا کے لے گئے ہیں اور مجھے نہیں پتا اس کے بعد وہ مجھ سے پیسے مانگ رہے تھے کہ میں آپ کو چڑھوائیتا ہوں لیکن پیسے دینا پھر ایک غریب بندہ کہاں سے پیسے لیا ہے اور ایک جال میں پسا دیا گیا بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو علان کی اگر آپ یہاں کی کوئی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں میں کنارے پر کھڑا ہوں میرا اس پروٹیسٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا نام بھی آئے گا کیونک تو خزا دیریجے یہ بھی کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ امران خان صاحب سے مزکرات کرے گی یا نہیں کرے گی اس پر انہوں نے کہا ہے کہ امران خان صاحب یہ انتشاری ٹولا ہے اگر یہ معافی مانگے گے تو اس صورت میں مزکرات کی طرف بات چیت ہو سکتے ہو گی تو بات یہ ہے بات یہ آپ بات ٹھیک کریں بات یہ ہے یہ بات پیٹی آئی کی طرف سے آئی نہیں ہے خان صاحب نے کبھی یہ مطالبہ کیا نہیں ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مزکرات کرنا چاہتا ہوں باس پیٹی آئی کی بندوں نے جو بیان دیئے ان کا اپنے بیانی عمران خان کا بیان نہیں ہے لیکن یہ کاجرہ کے نوم میں کی جو کردار ہیں ان کو کڑی سے کڑی سے سزا وغیرہ دی جائے گی اور یہ تو جوڈیشن انکوائری کر لو میں تو یہی چاہتا ہوں نا جوڈیشن انکوائری کر لو وہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں اس کے جو نا تصویریں نکال لو کون ہے وہ ان کو سزا دیں تو آپ کے آپ کے کہیں گے اسی آئی کوٹ سے جو پرانی آئی کوٹ ہے جہاں سے آج کے دن عمران خان سب کو گربان سے پکڑ کر گرفتار کر کے لے کے چلے گئے تھے تو آج آٹھ میں یہ تو اس سوائے سے کہیں گے ایک سال ہو گیا بہت ظلم ہوا تھا اور بہت زیادتی کی تھی جس نے بھی گرفتار کیا کیونکہ ایک نوٹس تھا وہ نوٹس سر بھی نہیں ہوا تھا اور چھپکے سے رکھا چھپا کے رکھا اور پلان بنا کے گرفتار کیا گیا اور گرفتار بھی ایسی کیا گیا کہ شاید تو عمران خان نے کوئی بہت بڑا جرم سرزت کیا ہے لہٰذا بہت زیادہ زیادی ہوئی تھی اور صرف خان صاحب کے ساتھ نہیں خان صاحب کو تو پکڑ کے ٹندوں سے مار کے گرفتار کیا اور خان صاحب کے ساتھ جو دوسری لوگ تھے ان کی آن کو میں سپریے کر کے اور ان کو مکھیں مار کے ان کو ڈنڈے مار کے مجھے خود جو اینا ڈنڈے بھی لگے تھے اور سپریے کر کے لئے